مہا دیو اپنے انشبوتوں کو ماناو کلیان کے لئے پرتیو پر ستھاپیت کرنا اسی پرکار سے ماتا لکشمی کا سوہم کے انگ کو دان کر کے بیل پتر کی اُتپتھی کرنا جو کی آج کے سمئے میں بھاگوان شیو کو پرسند نگننے کا سب سے سرل مادھیا میں اسی پرکار سے پرمیشور نے اپنے ایک اور انشبوتوں کو ماناو کلیان کے لئے ایک جگت میں پرتیشتھت کیا تھا جس کا نام ہے ردراکش ردراکش ارثات ردر کے اشرو یہ اتنے رہش سیمائی ہیں کہ ویبن نکال کھنڈوں میں انیوکوں مہان رشی مونیوں کے شود کا وشے رہے ہیں اتنا ہی نہیں یہ آدھنک ویجیان میں بھی ویجیانیک اس کے اوپر انعورت روپ سے شود کرتے رہتے ہیں اور ردراکش ایسا ہے کہ وہ اپنے نت نئے گونوں سے سب کو اچمبت کرتا رہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ردراکش سے سمدھت تین وشے اوپر چرچہ کریں گے جس میں کی پہلا ہے ردراکش کی اوتھپتی اور اس کے گندھرم کے بارے میں دوسرا ہے سادنا اور جوتش مارک میں اس کے مہتوے کے بارے میں اور تیسرا ہے اس کی پرکشن ویدی کے بارے میں کہ ردراکش کو پرکھا کیسے جائے مطلب کی وہ پہلو یا وہ رہش ہے جو آج سے پہلے کسی بھی ویڈیو میں ایک ساتھ آپ کو نہیں ملیں گے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی پر انتو میں آپ کو یہ وشواس دلاتا ہوں کہ یادی آپ انتہ تک اس ویڈیو میں میرے ساتھ بنے رہے تو نشتر روپ سے آپ وہ گیان لے کر کے جائیں گے جو آپ کو آپ کے بھوتک اور آدھیاتمی جیون میں ویبنے پرکار سے آپ کی ساہیتہ کرے گا چلیے پھر پہلے وشوے کو ہم چورو کرتے ہیں جو کہ ہے ردراکش کی اوتھپتی اور اس کے گندھرم کے بارے میں ردراکش کی اوتھپتی کے سندرب میں ہمارے آدھیاتمی کرنٹھوں میں ہمیں کئی پرمان ملتے ہیں ادھارن کے طور پر شیو پران کی ویدویشور سہیتہ کے پچیسوے ادھیا کے ساتھوے اور آٹھوے شلوک کے انسار پٹو بھیام چارو چکشور بھیام پتیتہ جل بندو تنہ شرطو بندو تو جاتا ورکشا ردراکش سنگیا ستھا وراتمنو پرابیا بھکتا نکرہ کارنات تے داتا وشنو بھکتے بھیاش چترو ورنے بھیو اے بچا ارثات بھگوان ردرا یہ کہتے ہیں نیتر کھولتے ہی میرے نیتر پٹوے سے جل کی کچھ بندے گیری آسو کی ان بندوں سے وہاں ردراکش نامک ورکش پیدا ہو گیا اور بھکتوں پر انگرہ کننے کے ادیش سے میں نے وہ ردراکش وشنو بھکتوں کو تتھا چاروں ورنوں کے لوگوں کو باٹ دیے ردراکش جو ہیں وہ سمست سنسار کے لیے بھگوان شیو کا وردان ہے ردر کے اشرو یا ردر کے انش ہونے کے کارن ان کی شکتی اسیمیت ہے ردراکش جل اور اگنی تتو سے مل کر کے بنا ہے جس میں کی اشرو جل سے اسے جل تتو اور بھگوان ردر کے شعب کے تتوے سے اسے اگنی تتوے پرابت ہوا ہے جب آپ ردراکش کو دیکھیں گے تو آپ کو احسان ہوا ہوگا کہ جیسے اگنی کی لپٹیں جم گئی ہوں ونسبتی ویجیان میں اس کو ایلیو کورپس پریوار کا گینیٹرس روکسک بیچ کہتے ہیں یہ اس کا سانٹیفک نیم ہے اور یہ پرائے نیپال انڈونیشیا اتراخند دکشنی کونکن لنکا ملیانچل سہیادری اور کمبوڈیا میں پائے جاتے ہیں ویبین گرانتوں کے انصار جیسے کی شریمت دیوی بھاگوات شیو پران ردراکش جبال اپنی شد میں ردراکش کی تین شرینیوں کے بارے میں اُلےک ملتا ہے جس میں پرثم شرینی ہیں اُچ شرینی جو عاملے کے برابر کے ردراکش ہوتے ہیں جسے سب سے شریشت مانا گیا ہے دیکھا گیا ہے کہ اس شرینی کے ردراکش کو پرائے سادھو سنیاسی جو ہوتے ہیں شنکرہ چارے مہنت اور اچارے بغیرہ جو ہیں وہ دھارن کرتے ہیں دوسری شرینی ہے بیر کیا کار کے ردراکش یہ ردراکش مکھے روپ سے گرہست بیکتی کے لیے ہوتے ہیں یعنی جو گرہست میں ہوتے ہیں جو آدھی پوجا پارٹ نہیں کرتے یہ ردراکش ان کے لیے ہوتے ہیں اور تیسری شرینی ہوتی ہے چنے کے برابر کے ردراکش انہیں نمی شرینی کے ردراکش کہا جاتا ہے اور یہ ردراکش جو ہیں مکھے روپ سے سادھکوں کے لیے اپیوگی ہوتے ہیں یا سادھکوں کے لیے ادھک تیورہ ہوتے ہیں کیوں آگے آپ کو بتایا جائے گا یہاں ردراکش کی شرینیوں کا سممند ان کی سپاشترطہ اور ان کے ارجا سنگرہت کنے کی شمتہ سے ہیں نہ کی ان کے پرابہوں سے یدی ہم ردراکش کے پرابہوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا شیو پران کی ویدویششار سہیتہ کہ پچیسوے عدیہ کے اٹھاروی شلوخ میں جو یہ بات کہتا ہے یتھا یتھا لگس یادوئی تتھا عدک پھلپ پردہ عرثات ردراکش جیسے جیسے چھوٹا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ عدک پھل دینے والا ہو جاتا ہے اتھا اس مت کے انسار جو نمنشریری کا ردراکش ہے یعنی جو چنے کے فل کے برابر جو ردراکش ہوتے ہیں وہ ادھک تیور فل دینے والے ہوتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ آخر اس کا صدحانتک کارن گیا ہے کہ کیوں بڑے ردراکشوں کو دھارن نہیں کرنا چاہیے یا پھر کیوں چھوٹے ردراکشوں کو دھارن کرنا چاہیے ان کو ہم صدحانتوں کے آدھار پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں پہلا صدحانت ہے ارڈجا سنگرہن کا ارثات ارڈجا کو سٹور کرنا ردراکش جاپ کی ہوئی ارڈجا اور کریہ کے دوارہ اتپن نے کی ہوئی ارڈجا کو سوکتا ہے اس کو سنچت کرتا ہے اور ایکٹیویٹ ہو کر ہمارے بہتیک اور سکشم شریر کو ارڈجا پردام کرتا ہے دوسرا صدحانت ہے ارڈجا پروا جو بڑے اردراکش ہوتے ہیں یعنی جنہیں سیسٹ ردراکش کہہ رہے ہیں آپ لے کے فل کے برابر جو ردراکش ہوتے ہیں یہ ہوتے تو بڑے ہیں لیکن ان کا جو سمپرک شیطر ہے سمپرک شیطر کی یعنی وہ حصہ جو ردراکش اور آپ کے شریر کے بیچ میں ہوتا ہے جسے ساماننے بہشا میں سمپرک شیطر یا پھر سرفیس ایڈیا کہتے ہیں تو ایک بڑے ردراکش کو دارن کرنے کے بعد میں جو اس کا سرفیس ایڈیا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے بھلے اس کی اوڑزا سنرکشن سمتا جائے وہ ادھیک ہوتی ہے پرنتو شریر کے ساتھ میں اس کا سمپرک شیطر کم ہونے کے کارن اس کا ایکیو پریشر ایفیکٹ اور شوکش میں شریر پر پڑھنے والا جو اوڑزا کا پرابہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اوڑھارن کے لیے یعنی ردراکش کو کلائی پر دھارن کیا جائے تو کلائی کو ڈھکنے کے لیے بڑے دانے جو ہوتے ہیں وہ کم سے کم سات یا آٹھ ردراکش لگیں گے آپ کو لیکن اگر چھوٹے دانے کی بات کی جائے تو اس میں آپ کو کم سے کم بارہ سے چودہ ردراکش لگیں گے ارثات تات پر یہ ہے کہ بڑے ردراکش اوڑزا کو ادھیک سمجھے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں پرنتو شریر سے سمپرک شیطر کم ہونے کے کارن مدیم اوڑزا سنچار کرتے ہیں آپ کے شریر کے ساتھ اور چھوٹے جو ردراکش ہوتے ہیں یعنی کی مدیم اور نمد شنینی جو ردراکش ہوتے ہیں یہ اپیکشا کرت ان سے کم اوڑزا سنگرہیت کرتے ہیں پرنتو ان کا اوڑزا پرواہ تیو رہوتا ہے کیونکہ ان چھوٹے ردراکشوں کا سرفیس ایریا جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ونس پتی ویجیان کے نصار ردراکش ایک مخی سے لے کر کے اکیس مخی تک پائے جاتے ہیں ایک ردراکش ورکش پر آپ کو سوتا ہی ویبین ردراکش ملیں گے جس میں سے اسی پرسنٹ جو ردراکش ہوتے ہیں وہ یا تو پنچ مخی ہوں گے تین مخی ہوں گے دس مخی ہوں گے ایک مخی دو مخی گیارہ مخی یا اس سے اوپر کے جو ردراکش ہوتے ہیں وہ کافی درلب ردراکش ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو ملنا کٹھین ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسے ردراکش ہوتے ہیں جو اتین تر درلب ہوتے ہیں جیسے کی گنیش ردراکش سوار ردراکش تریجوٹی ردراکش آدھی دیکھا جائے تو یہ سبھی ردراکش جو ہوتے ہیں وہ اپنے گن دھرم سے سمان چلی تر رکھتے ہیں جیسے کی ردراکش کا پرتی چمبکیے ارثات پیرا میگنیٹک اور انو چمبکیے ارثات ڈائے میگنیٹک ہونا پرانتو الگ الگ مکھ ہونے کی وجہ سے ان کے دور پڑھنے والا جو ودیوت اور چمبکیے پرابہ ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے جسے آدھونک ویجیان کی ینترو سے پرمانت کیا جا سکتا ہے کالانتر میں شود سے یہ باتیں بھی سپشٹ ہوئی ہیں کہ ردراکش کے وال آدھیاتم میں ہی نہیں اپیتو بہت پرکار کی بیماریوں کے اپچار میں بھی پریوگ میں لیا جا سکتا ہے جیسے کی اچھے رکت چاب ہوا ردے روگ رکت شدی مدومے مرگی منو روگ آدی ان میں الگ الگ مکھ ردراکشوں سے یا کئی الگ الگ مکھ ہی ردراکشوں کے سنیوگ سے اپچار ہے تو پریوگ کیا جاتا ہے اگر ہم ردراکش کے کیمیکل کمپوزیشن یعنی کی یوں کہہ لیجے کی رسائنک سنیچنک اگر ہم بات کرے تو ردراکش کئی پرکار کی دھاتووں سے مل کر کے بنتا ہے جیسے کی بیریم سونا چاندی لوہ اور تامبہ جو کی روگ ویشیش میں جتی کو لابکاری ہوتی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے ویشیش کی جوتش اور سادنہ شیطر میں ردراکش کا کیا مہتوہ ہوتا ہے شیو پران کی انسار ردراکش دوارہ کیا گیا جاپ جو ہوتا ہے وہ کروڑو ہونا آدھک فل دینے والا ہوتا ہے اپنے ایکسر دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سرد سادو یا سنت مہاتما چاہے وہ کسی بھی سمپردائے کے ہو وہ ردراکش اوش دھارن کرتے ہیں کوئی بھی گروہ اپنے ششیو ردراکش دھارن اور تامسک یہ ہر پرکار کی اوڑجا کو سنچت کرتا ہے تاکی آوش اونے پر آپ کبھی بھی اوڑجا کا پریوک کسی بھی طرح سے اپنے جیون میں لے سکیں اس لئے چاہے آپ بہرہ بابا کی ساتھ نہ کرے آپ کو جاپ ردراکش کی مالا پہ کرویا جاتا تاکی ردراکش اس جاپ کی اوڑجا کو اپنے اندر سنچت کر سکے جیسے ہم نے ویڈیو میں بتایا بڑے جو دانے ہوتے ہیں ردراکش کی ان کی اوڑجا سنیو شمتہ ادھیک ہوتی ہے جس سے اوڑجا پرواہ نرمیویواد روپ سے کم ہوتا ہے کیونکہ شریر کے ساتھ اس کا سمپرک شیط رگھڑ جاتا ہے دوسری طرف جو چھوٹے ردراکش ہوتے ہیں ان کی اوڑجا سنیو شمتہ کم ہوتی ہے پرانت اوڑجا پرواہ کی شمتہ ادھیک تیور ہوتی ہے یہ ہی کارن ہے کہ ینتر کے روپ میں پوزا گھر ستھاپیت ردراکش یا ایک مخیر ردراکش کے عدیش مہادیو کو مانا جاتا ہے ایک مخیر ردراکش کو دھارن کرنے والا بیکتی سویم شیو کے سامان ہوتا ہے اسی پرکار دو مخیر ردراکش کے عدیش دیوتا اردنا رشور تین مخیر ردراکش کے عدیش دیوتا اگنی چار مخیر ردراکش ردراکش کے جو دیوتا ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بھہرا اور ماتا درگا دس مخیر ردراکش کی جو دیویاں ہیں وہ مہا ودی دیوتا ماتا بھومی 19 مخیر ردراکش کے دیوتا نارائن 20 مخیر ردراکش کے دیوتا پرمات مہا بھرمہ اور 21 مخیر ردراکش کے دیوتا شیو پاروطی اور کبیر ہوتے ہیں اس سے ہمیں ایک بات اور پتا چلتی ہے جو ردراکش جن دیوتا وں ایک وشیش دیوتا کا پرتنی دیوتا کرنے والا ردراکش اس دیوتا سے سممدد اوڑ جاؤں کو اور ان کے پارش دو سرالت کے سوا یم میں سما دھارن کر سکتا ہے جن کا پریغ ہم اپنے دہنک جیوان میں لے سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ردراکش کے جوتیش نقشتر اور اتر فاگلی نقشتر کے لیے ایک اور 12 مخی ردراکش منگل گرہ مرگ شرہ نقشتر اور چترہ نقشتر کے لیے تین مخی ردراکش شکر گرہ بھرنی نقشتر اور پوروہ شاڑ نقشتر کے لیے چھے مخی ردراکش شنی گرہ اتر بھادر پد نقشتر کے لیے سات مخی ردراکش راہ کتو ست بھشا آدرہ اور اشوین نقشتر کے لیے آٹھ اور نو مخی ردراکش کو پریغ میں لیا جاتا ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں یہاں پر ایک بات اور ہمارے سکھ شریر میں جس میں 72000 نادیا ہوتی ہیں انہ میں پرمکتے ایدہ پنگلہ اور شچمنا 114 اکل چکر ہوتے ہیں جن میں 7 کنڈلینی کی چکر 21 اوپ چکر اور 86 اڈو چکر ہوتے ہیں ان کی اوڑجاؤں کی سنتیلت کرنے کے لیے بھی ویبن انگو میں ویبن سنکھیا میں ردراکش پہننے کا ویدھان ہے ادھارہن کے لیے کنڈھ میں 32 یگیو پویت میں 108 کپال پر 40 کلائیوں میں 12 اور بھوجاؤں میں 16 ردراکش کو پہننے کا ویدھان ہے اس کے علاوہ آدھیات مکمار میں کچھ ویشیش پرکار کے مالاؤں اور بندوں کا بھی مہت پہ ہوتا ہے جیسے کی سدھ مالا مرتنج مالا جس پرکار آبوشنوں میں گلے کے ہار کو سربوتم مانا جاتا ہے اسی پرکار ردراکش کے شرینیوں میں یہ مالائیں ہمارے رشی مونیوں کی اور شود کرتاؤں کی سربوتم کرتی جو بہو مخیر ردراکش سے بنتی ہے ادھارن کے لئے سدھ مالا میں 1 سے 14 مخیر ردراکش کو ایک وشش کرم میں پیرو کر کے دھارن کیا جاتا ہے اسی پرکار اندرکش مالا میں 21 مخیر ردراکش کو ایک وشش کرم میں پیرو کر کے دھارن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ وشش بند ہوتے ہیں جیسے نوغرہ بند جو نوغرہ کے پراباب کو نیانترت کرتے ہیں رکش بند جو نکر آتما کور جاؤ س آپ کی رکش کرتے ہیں یگ پوی آدھی ان میں تین مخی تک ردراکش کو وشش کرم میں پیرو کر دھارن کیا جاتا ہے مول سار یہ ہے کہ ایک وشش کو ردراکش کا پور لاب لینے لیے وشش بندروں اور ویدھان دوارہ جس میں دیوتا گرہ نکش تر اور ادیش کے نشار جو ردراکش مال آئے یا بند ہوتے ہیں ان کو دھارن کرنا چاہیے جس سے یہ ردراکش اپنے دھارن کرتا کو پرتیکش اور پرامان لاب دے سکے یہ کوئی چمت کار نہیں ہے یہ ہمارے پور وز جو ہمارے رشی مونیت یہ ان کے دوارہ کھو جا ہوا ویجیان ہے اب ہم بات کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی انتیم وشے پر کی آخر دھراکش کا پرکشن کیسے کیا جائے یہ لوگوں کے اندر کافی جگیا سا کا وشے رہا ہے دھراکش دھارن کرنے والا ہر ویکتی اس وشواس مت کو دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ آج کے سمویے میں بہت سارے ایسے پر چلیتے ہیں جن کا کوئی سدھانت پر نہیں ہے لیکن وہ چلے آ رہے ہیں جیسے جیسے ردراکش کو چاول کی بوری میں رکھنا ردراکش کو پانی میں ڈوبانا دھاگے سے باندھ کر لٹکانے پر اس کلوک وائز یا انٹی کلوک وائز گھوم سکت ہوں پر انتو یہ سب جو اپائے ہیں یہ ویژیانک سدھانتوں کے پرکاش میں یہ سب شون نے ہیں کیونکہ ان کی کوئی پرمانکتہ نہیں ہے ان کی پرمانکتہ کو سدھ کرنے کے لئے آج بھی ان کے اوپر شود جاری ہے پرنتو آج کی تقنیق کے حساب سے آدھونک بنس پتی ویژیان کے حساب سے جو ہمارے شود کرتا ہیں انہوں نے ردراکش کے پرکشن اور اس کی گنوطہ کو پرکنے کے کچھ سوطر دی ہیں جیسے کی ایکس رے پرکشن انفرار ریڈ پروجیکشن ایسی بہت ساری تقنیق ہیں جن سے ردراکش کا پرکشن اور نیرکشن کیا جاتا ہے اس میں ردراکش کی آنترک بناوٹ کا ادھیان کیا جاتا ہے جیسے آنترک بناوٹ کے اندر اتنے ہی مارگ ہونے چاہیے جتنے ردراکش جو اوپ بیج ہوتے ہیں جیسے بھدراکش یا انڈونیشیا ردراکش ہوتے ہیں ان کی کئی پرجاتیوں کے اندر آنترک سنرچنا میں بھینیت پائی جاتی ہے جس سے یہ دھارن کرنے پر یا تو بکتی کو کم پربھاو دیں گے آج کے سمئے میں بہت سارے ردراکش ان کی بھرمار ہے آج کے سمئے ایسے عوستہ میں ایک پرکش آپ اپنے آپ سویم کر سکتے ہیں جیسے دھرلپ ردراکش یا شنکر ردراکش جو دھرلپ ردراکش ان کے پرکش کے لئے ایک چیز کر سکتے ہیں کہ آپ اس ردراکش کو پانی گندر ڈال درک اس کو سفید کلر کا ہو جائے گا یا پھر لائٹ براؤن کلر کا ہو جائے گا یہ ساری چیزیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے یہ ردراکش نکلی ہے اور یہ اوپر 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 پر پر سکتے سب سامان نویدی ہے جو آپ ردراکش کے پرکش پر کر سکتے آشہ کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو روچک تتھے جو ہیں وہ پتہ چلے ہوں گے سنستان کے